آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو انورٹر ٹکنالوجی کی اپلائنسز ہوتے ہیں اور جو نان انورٹر اپلائنسز ہوتے ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے انورٹر کی کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں کس کس جگہ پہ اس کا استعمال جو ہے وہ سوٹیبل ہے سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ انورٹر ٹکنالوجی اور نان انورٹر ٹکنالوجی میں کیا فرق ہے جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پہلے کے جو ہمارے فریج آتے تھے جو پرانے اولڈ مارڈل ہیں اور ساتھ میں ایسیاں لگے ہوتے تھے پہلے پہلے ان کا بل بہت زیادہ آتا ہوتا تھا اور آج کل آپ کو سننے میں آیا ہوگا کہ آج کل انورٹر ایسی ہے بھئی یہ انورٹر ایسی ہے بھئی یہ جو ہے انورٹر فریج ہے آپ اس کو لگائیں آپ کی بجلی کا بل جو کم آئے گا آپ کی بجلی یہ بہت زیادہ کم کھائے گا تو آپ نے یہ ساری باتیں تو سنی ہوں گی تو بیسیکل یہ ہوتا کیا ہے جو اپلینسنس کی طرح جو پاور کنزمشن ہے یعنی جو آپ کا فریج اور ایسی بجلی کھا رہا ہے اس کی جو کنزمشن ہو وہ کم سے کم ہو ٹھیک ہے تو یہ اس مقصد کے لیے جو ہے یہ انورٹر ٹکنالوجی لانچ کی گئی ہے اکثر لوگ ہم خود دیکھتے ہوتے ہیں گر گر جا کر کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں اٹھاتے وہ بور رہے ہ ہوتے ہیں کہ ہم نے انورٹر بھی لگایا ہے اور پھر بھی ہمارے بجلی قبل زیادہ ہی زیادہ آتا ہے جب آپ مرکیٹ میں بائے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ انورٹر ٹکنالوجی کا ایسی ہے یا انورٹر ٹکنالوجی کا فریج ہے مہنگا بھی ہوتا ہے وہ ریٹ میں اور وہ آپ کو اس کے خصوصیات بتا رہا ہوتا ہے کہ بجلی کا کام آئے گا اور آپ اسی کو بائے کر لیں مطلب آپ کو پریفر وہی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس انورٹر ٹکنالوجی کے ف جو ہے اور فریج جو ہے وہ کسی کسی گرم میں جو ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ سادہ پڑھا ہے باقی تقریبا ہر ایک گرم ہے اوہرال تقریبا انورٹر کے فریج آ چکے ہیں لوگوں نے خرید لیا ہے تو انورٹر ٹکنالوجی کے فائدہ کے بارے میں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو یوزی جس کا بتاؤں گا کہ کس طرح اس کو یوز کر کے کس طرح اس کا فائدہ اٹھا سکے پہرے جو ہمارے بل آتے ہوتے تھے نارمل ہمارے فریج چل رہے ہوتے ہمارے بجلی کا بل جو ہے وہ بہت زیادہ آئے گا اور ظاہر سی بات ہے تیس تیس پین تیس پین تیس ہزار روپے بل آ بھی جاتا تھا ایک ڈائرے کول ایسی جب ہم اس کو چلاتے تھے تو جو آپ کو انورٹر ٹکنالوجی کے فلائنسز لے لیتے ہیں فریج ہو گیا اے سی ہو گیا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اس کا اس میں آپ کو جو پاور کنزمشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بجلی کا بل بہت زیادہ کم آتا ہے اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو انورٹر کا فریج بھی لے لیا اور ہم نے انورٹر کا اے سی بھی لگا لیا تو ابھی بھی ہمارے بل میں کوئی فرق نہیں پڑا بہت زیادہ جس طرح پہلے کا ہمارا بل آ رہا تھا پہلے کے پلائنسز تھے تو ابھی بھی ہمارا اس کی ڈبل یا اس طرح بل آ رہا ہے جو میں میرا اس ویڈیو میں پوائنٹ تھا وہ یہ ہی تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات ڈسکس کروں تھا کہ آپ انورٹر ٹیکنالوجی کا جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے اتنی مہنگی چیزیں آپ لے لیتے ہیں تو فائدہ بھی تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے گی کس طرح آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو انورٹر ٹیکنالوجی کو یوز کر کے انورٹر فریج انورٹر اے سی کو یوز کر کے آپ کس طرح اپنا بل کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جو اپنا انورٹر ٹیکنالوجی کا فریج ہے نہیں انورٹر ٹیکنالوجی جو آپ کا فریج ہے انورٹر فریج انورٹر اے سی آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے کہ ایک دفعہ آن کر کے اپنے اس کو رننگالک حالت میں کنٹینیوس لئے جتنا آپ سے ہو سکتے آپ désữa سے زیادہ چلانا ہے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ چلانا ہے میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ بولنگ سہ ان Attention بلک زیادہ آئے گا تو ابھی میں آپ کو اس کا ریزن بھی ٹکنیکلی بتاتا ہوں کہ کیا اس کا ریزن ہوتا ہے جب ہم ایک نان انورٹر اے سی یعنی سادہ فرج یا سادہ اے سی کو ہم چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جو ایمپیر ہوتے ہیں یا اس کی جو کمپریسر کی سپیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ہی رفتار میں چل رہا ہوتا ہے مطلب فل سپیڈ میں وہ چل رہا ہوتا ہے آپ یہ کہیں مطلب فرج اور اے سی کی بات ہو رہی ہے تو سٹارٹنگ میں اس کا خرچہ اس کے برابر کا ہوگا مطلب نان انورٹر کے برابر کا ہوگا خرچہ لیکن کچھ دیر چلنے کے بعد کچھ ٹائم چلنے کے بعد جب آپ کے جب اگر آپ نے اے سی چلایا ہوا ہے تب بھی اگر آپ نے فرج چلایا تب بھی تو جب اس کا کمپریسر جو ہے مسلسل رننگ حالت میں آ جاتا ہے تو اس کی سپیسیفیکشن بیسیکل یہی ہوتی ہے کہ ایک اس کا کمپریسر ڈی سی والا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی سی کا اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ ویریابل ہوتی ہے اپ این ڈ ڈاون ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ تھوڑا سا سموتلی چلنے لگ جاتا ہے نا تقریباً گھنٹا یا ڈیڈ گھنٹا اس کے بعد اس کی سپیڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے سپیڈ کم اس کی سپیڈ آہستہ ہو جاتی ہے تو مطلب جتنا آہستہ اس کا کمپریسر چلے گا اتنا ہی آپ کا جو بل ہوگا بجلی کا الیکٹرک کنزمشن آپ کی ہوگی وہ کم سے کم ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا بل کم سے کم آئے گا جو موسٹ امپورٹن ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اگر ہم ایک فریج لیتے ہیں انورٹر ٹیکنالوجی کا تو آپ اس کے ساتھ سٹیبلیزر لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے انورٹر ٹیکنالوجی میں آلریڈی ایک اس کی اپنی کٹ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے کٹ مطلب کہ ایک سرکٹ لگا ہوتا ہے جو کہ ہمارے ڈی سی کمپریسر کو سپورٹ کرتا ہے اپریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی لیے تو کوئی سٹیبلیزر کی تو ضرورت نہیں ہوتی بتا ایک یہاں پہ میں شو بھی کروا دوں گا سکرین کے اوپر ایک پروٹیکٹر سا ہوتا ہے تو پروٹیکٹر اگر آپ اس کو لگا بھی دیتے ہیں جہاں پہ سپیشلی لائٹ کی فلکچویشن ہوتی ہے جن ایریاز میں پہ آپ اس کو وہ پروٹیکٹر لازمی لگوا دیں فریج کو باگی سٹیبلیزر کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی یہ پروٹیکٹر بھی بیسیکلی ٹائم ڈیلے والا ہوتا ہے اور لائٹ کی فلکچویشن اگر زیادہ ہو تو وہ اس کو ٹرپ کرا رہا ہوتا ہے آپ کا جو پی سی بی باکس ہے مطلب جو انوارٹر باکس ہے وہ بھی جلنے سے محفوظ رہے ٹھیک ہے اور نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ لائٹ اپ این ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتی ہے تو اس ایری میں کوشش کریں کہ آپ کو ڈیریک کول کفریج یوز کیا کریں مطلب کہ بہت زیادہ لائٹ جاتی ہے اور بہت زیادہ لائٹ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ انوارٹر ٹیکنالوجی یوز کرنے سے گوریس کریں کیونکہ تو ویڈیو لمبی بھی ہو گئی ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا اس کا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں کہ اللہ حافظ